انقلاب انقلاب پہلے ان کو عدب سکھایا جاتا ہے تحذیب سکھائی جاتی ہے پہلی چیز وہ سکھاتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں جب نوحہ پڑھو یا مجلس پڑھو کوشش یہ کرو کہ عوام کے ذہن کو حسین کی طرف منتقل کرو اپنی طرف نہ کرو پہلی شرط کسی نوحہ خان کے لیے پہلی شرط کسی ذاکر کے لیے یہ رکھی جاتی ہے اگر تو خطیب ہے یا نوحہ خان ہے ایک گھنٹہ لوگ تجھے دیکھتے ہیں بیس منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں پندرہ منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں کوشش یہ کرو کہ لوگوں کی توجہ کس کی طرف ہو امام حسین کی طرف ہو مطلب کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ حسین سے ہٹ کے تجھے دیکھنے لگے اب ایسی چیزیں بندہ پہن کر آئے ایسے کپڑے پہن کے آئے کبھی ایکشن بازی ادھر کبھی ایکشن بازی ادھر اب وہ جوان اسی کو دیکھتا رہتا ہے کیا بہترین ایکٹنگ کر رہے ہیں کیا انداز بیان ہے ساری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے اس نوحہ خان کی طرف ہوتی ہے یہ میں آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں چالیس ہزار روپے ایک نوحہ خان نے خرچہ کیا بالوں کو سیدھا کرنے کے لئے اب جو شادی شدہ ہیں ان کو پتا ہے بیویاں کس چیز کے لئے پیسے مانگتی ہیں کبھی بیوٹی پالر پہ جانا ہے بالوں کو سیدھا کروانا ہے خود سیدھا نہیں ہونا وہ مجھے انگلیش میں نیم نہیں آرہا کیا بولتے ہیں جو بالوں کو سیدھا کراتے ہیں کیا بولتے ہیں سب کو پتا ہے ماشاءاللہ یہاں کوئی دین کی بات بولتا ہے کل پوجھرا تھا پہلا حادی کونے سارے چپ تھے شک تھا پتا نہیں حضرت آدم تھے موزانہ کوئی اور چیز بتائیں لیکن بالوں کو سیدھا کیسے کیا جاتا ہے سب کو پتا ہے جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کوئی پتا ہے یہ عالم ہے ہمارا کہ چالیس ہزار خرچ کرے بال سیدھے کرنے انٹیئر صد میں ظاہر ہے ہم جاتے ہیں کہ نوح خان بھی ہماری مجلس کے بعد پڑھنے آلتے ہیں اب بانی مجلس تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے بولاتا ہے پیسے بھی دیتا ہے پھر ہمیں آکے بتاتا ہے مولانا اس کے کرتود کیا تھے تو میں نے کہا جب پتا بھی ہے تو بولاتا کیوں ہے کہ نہیں مجمع آتا ہے نا مولانا ہم کون سا اس کو اس کی وجہ سے بولاتے ہیں مجمع کی وجہ سے بولاتے ہیں اب بتا رہا ہے مولانا جب یہ آتا ہے پیچھے اس کا ایک بندہ ہوتا ہے وہ بیوٹی پالر کا باکس اس کے ساتھ ہوتا ہے دو گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے یہ خود کو تیار کرتا ہے بالوں کو جیل لگایا میک اپ کیا جیسے یہ کسی کی شادی میں جا رہا ہے اور پڑھتا کیا ہے سکینہ نے تمہا چکھائے ساری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ حسین کو دکھانے نہیں آیا یہ اپنی ذات کو دکھانے آیا ہے یہ بیماری خطیبوں میں یہ بیماری مولویوں میں